موسیقی ناظرین آدھاب تعدہ خبر میں آپ سبی کا استقبال ہے میں ہوں آفرین آئیے نظر ڈالتے ہیں لائنز پر وزری علاقے سیاں نے ہیدرباد کے پیبل پلازا میں چار سو چھئی اٹر نئے گاڑیوں کو دکھائی جھنڈی تقریم ریاست عزرا محمد محمد علی حریش راہ دیگر سرکر تھا خائدین کی شرکت پارکنگ کے مسئلے کو حل کرنا ملک کی تمام بڑے شہروں کے لیے ایک چیلنج بن گیا ہے ہیدرباد میں پارکنگ مسئلے پر کیے ٹوٹ کا ریاست وزر کے اٹی آن نے دیا جواب ہیدرباد کے شمشباد ایرپورٹ پر سونے کی سمگلنگ ناکام کسٹم کے حدیداروں نے ایک مسافر کے خبزے سے بیاریس لاکھ چھانوے ہزار روپیہ مالیتی سونا کی عزت مانیپور جنسی تشدد کیس معاملہ متاثرین کا بیان ریکارڈ کرنے پر سپریم کورٹ نے لگائی پابندی لوگ سبا میں سپیکر کی ایکشن لینے کے بارننگ کے درمیان ہنگا مار آئی ہنگا میں کے بعد لوگ سبا کی کاروائی سے پہر تین بجے تک کے لیے منتبی راج سبا میں منیپور معاملے پر وقف سوالات کے دوران ہنگا مار آئی ہنگا میں کے بعد راج سبا سے اپوزشن کا واکاٹ ریاست مہراشتہ کے تھانے کے شاپور میں سمرتی ہائی وے پر کرین گر پڑا خوفناک سرکھا جیسے میں سترہ افراد ہلاک چین میں شدید باری سے مچی تباہی شدید باری کی وجہ سے گیارہ افراد ہلاک ستائیس لاپتہ اور اب خبری تفصیل سے وزریعالہ کے جند شکر راؤنی آج ہیدرباد کے پوبل پلازا میں چار سو چھسٹ نئے گاڑیوں کو جھنڈی دکھائی ان گاڑیوں میں ایک سو آٹھ ایمرجنسی گاڑیاں ایک سو دو امہ واری گاڑیاں اور فری ہارس ویکلز شامل ہیں اس گاڑیوں کو جھنڈی دکھانے جانے کے بعد یہ گاڑیاں تمام اجلا کے لیے روانہ کر دی گئی ہیں اور گاڑی میں اصری سہولیات موجود ہیں موجودہ طور پر ایک سو آٹھ ایمرجنسی گاڑیوں کے بیٹری میں چار سو چھبیس گاڑیاں شامل ہیں ان گاڑیوں میں ایک سو پچھے تر گاڑیوں کو نئی گاڑیوں سے تبدیل کیا گیا ہے اور انتیس نئی ایمبولنس گاڑیوں کا نئی روٹس پر اضافہ کیا گیا ہے یہ حیثیت مجموعی چار سو اٹھالیس گاڑیاں ایک سو آٹھ ایمرجنسی سرویسز میں شامل ہیں موجودہ تین سو امہ واری گاڑیوں میں دو سو اٹھائیس گاڑیوں کو نئی گاڑیوں سے تبدیل کیا گیا ہے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر سہت ہریچٹو نے کہا کہ تلنگانہ سہت کے انفرسٹریکچر کی ترخی کے معاملے میں دوسروں کے لئے خابل تلخید ہے ہر ظلے میں ایک سرکاری میڈیکل کالج کا خیام حمل ملایا گیا ہے انہوں نے سرکاری ہسپٹلوں میں سہولیات کی بہتری کی تجاویز کو فوری طور پر منظر کرنے اور یاست میں ملٹی سپیشالٹی ہسپٹل میں سہولیات کی بہتری پر وزیر آلہ سے اظہار تشکر کیا انہوں نے کہا کہ ان اخدامات سے تلنگانہ میں ہنگامی ترس کی نگداشت سہت خدمات میں بہتری ہو سکے گی انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت نے اپنے ہسپٹلوں اور تی بی انفرسٹریکچر کو مسحکم کیا تاکہ اس کے شہروں کے لئے پیدائے سے موت تک بہتر نگداشت سہت خدمات کو یقینی بنایا جا سکے افتتائی تخریم میں وزیر داخلہ حمد محمد علی وزیر سہت حریش رو رکنے خانونساس کانسل وانی دیوی رکنے سمنی ڈی ناگندر جی ایت چمسی میر گدوال ویجی لکشمی چیف سیکرٹی حکومت تلنگانہ انتی کماری کے علاوہ دیگر بی آرس خائدین اور کارکنوں کی کسی تعداد نے شرکت کی وزیر بلدین ازمناخ ستارکر امراؤ نے کہا ہے کہ پارکنگ کے مسئلے کو حل کرنا ملک تمام بڑے شہروں کے لئے ایک چیلنج بن گیا ہے انہوں نے کہا کہ حیدرباد میں پارکنگ کے مسئلے کو حل کرنے کے لئے کئی ملٹی لیول پارکنگ سپورٹس ایم ایل ایس بنائی جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ایسے ایم ایل پیس کی ابھی بہت ضرورت ہے وزیر کے ایٹی آر نے پپن سکسینہ نامی ایک شہری کے ذریعے کیے گئے ایک ٹویٹ کا جواب دیا جس میں حیدرباد شہر میں ٹرافک کے مسئلے کا حل طلب کیا گیا تھا حیدرباد کی پرانے شہر اور نئے شہر میں پارکنگ ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے پپن سکسینہ نام کے ایک شخص نے ٹویٹر کے ذریعے وزیر کے ایٹی آر سے کہا کہ اسے کندرباد اور پنانے شہر میں بازاروں کے خرید پسرکاری مخامات کی نشاندہ ہی کریں اور وہاں پارکنگ کے لیے حمارتیں تعمیر کریں انہوں نے ٹرافک کا مسئلہ حل کرنے کے خیال سے ایک ویڈیو پوسٹ کی ان کا جواب دیتے ہوئے وزیر کے ایٹی آر نے اتفاق کیا کہ ملک کے تمام بڑے شہروں میں پارکنگ ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے یہ بات سامنے آئی ہے کہ نئی تعمیر ہونے والی میٹرو لائنوں پر بڑے پیمانے پر پارکنگ کے جگہوں کا انتظام کیا گیا جائے گا اور پارک اور رائیڈ موڈ کو تجرباتی طور پر آزمایا جائے گا تاکہ پارکنگ کا مسئلہ پیدا نہ ہو انہوں نے مشورہ دیا کہ لوگ مخامی بلدی حکام کے ساتھ اپنی خالی جگہوں کو پارکنگ کی جگہوں میں تبدیل کر کے بخائدہ آمدانی حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی ٹیم پارکنگ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے مجزد خیالات کے بارے میں سونچ رہی ہے انہوں نے کہا کہ پارکنگ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے عوام کے خیالات خبول کیا جائیں گے بزرعالہ کے چندر شکر روک کی زیر صدارت کل مناخد ہونے والے کابینہ کی جلاس میں شہر حیدرباد میں میٹرو رائل کی لائن میں توصیح کے لیے انہیتر ہزار کروڑ کی منظوری اور ٹی ایس آر ٹی سی کے ملازمین کو سرکاری ملازم کا درجہ جیے جانے کے اعلان پر مسئلت کا اظہار کرتے ہوئے بی آر ایس انچار چھلکہ اسمبلی ملک پیٹ محمد آزم علی کی خیادت میں حیدرباد کے آزم پورا میں واقع بی آر ایس کے دفتر میں جشت منایا گیا اس موقع پر بی آر ایس انچار چھلکہ اسمبلی ملک پیٹ محمد آزم علی نے وزرعالہ کے سی آر کی تصویر کو دودھ سے نہلائیا بعد ازان ٹی ٹی وی نیوز سے بات کرتے ہوئے محمد آزم علی نے شہر حیدرباد میں میٹرو ریل کی توصیحے کے لیے فنڈز کو منظوری اور آر ٹی سی ملازمین کو سرکاری ملازمین کے طور پر تسلیم کیے جانے کے اعلان پر وزرعالہ کے سی آر سے اظہار تشکر کرتے ہوئے نیک تمنوں کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ وزرعالہ کے سی آر کی ذریخی عادت بی آر ایس حکومت ریاست کی ترخی اور عوام کی فلاوے بہبود کے لیے بے شمار اغتامات کر رہی ہے انہوں نے مزید کہا کہ خانون نظم زبط کی برخراری میں ریاست تلنگانہ ملک بھر میں مثالی بن گیا ہے اس موقع پر سابق کورپرٹر سنہ ریتہ ریڈی ارجیت ریڈی چیئرمن مارکٹ کمیٹی آنیتہ نائک وائس چیئرمن بھومیش سابق چیئرمن رادہ بھومیشوری وائس چیئرمن کے علاوہ مقامی بی آرس خائدین اور کارکنوں کی قصی تعداد شرکتی جائے تلنگانہ جائے بی آرس جائے کی سی آر جائے کی ٹی آر جائے تلنگانہ آج ہم سب کے لیے بڑی خوشی اور مصدرت کی بات ہے ریاست تلنگانہ میں کل جو کیابنٹ میٹنگ ہوئی اس میں ایک بہت ہی اہم فیصلہ لیا گیا کہ ہمارے میٹرو جو ریل کی سرویسے سے پبلک کی اولت کے لیے کیسی آر صاحب نے سکسٹی نائن تھاؤزن کرو روپیس سینچن کر کے یہ میٹرو کا ایکسپینشن کے لیے جو اعلان کیا میں صاحب کا تہہ دل سے شکر گزاروں اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے آٹی سی ایمپلوئیز جو کافی سالوں سے پریشان تھے اور یہ ایک کورپریشن کے تہہ چل رہا تھا ان کو اب ڈائریک گورنمنٹ ایمپلوئی کی طرح شامل کیا گیا ہے اس کے لیے میں تمام آٹی سی ایمپلوئیز کو یونین کے لوگوں کو دل کی گہرہوں سے مبارک بات دیتا ہوں اور ہمارے سی ایم صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں یہی لیے بارش کے موسم میں اکثر باروں کی وجہ سے ہی کئی فیملیز جو ہے راتے رات گھرے بھیجاتے لوگ بھیجاتے تو اس کے لیے ایک سپیشل پانچ سو کروڑ روپے کا فنڈ ہمارے سی ایم صاحب نے جو نا سینچن کیا کہ جس فیملی کا افراد اس بارش میں متاثر ہو کر نقصان جان گئی ان کے لیے اس فیملی کے لیے ایک فرد کے لیے چار لاکھ روپے جو ہے نا کیسی آر صاحب نے ایڈ دینے کا جو ہے نا اعلان کیا میں اس کا شکر گزار ہوں ریاست حکومت ہمیشہ عوام کی خدمت کے لیے عوام کے کام کے لیے کام کرنے والی حکومت ہے اور تلنگان ہے کہ چیف منسٹر کے چندر شکر راو صاحب ہمیشہ عوام کی فکر میں لگے رہتے ہیں عوام کے ڈیولپمنٹ کے لیے ان کی زندگی میں امن اور سکون کے لیے اس لیے آج تلنگانہ ریاست میں سب سے اچھا لائن آرڈر سارے ہندوستان میں ہے تو وہ تلنگانہ ریاست میں ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ روڈوں کی کنیکٹیوٹی سے لے کے اب جو میٹرو کی کنیکٹیوٹی سی ایم سا فرام کرنے جا رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کیونکہ ہر آدمی جو ہے ٹو ویلر فور ویلر افورٹ نہیں کر سکتا اور ٹرافک کی وجہ سے روڈوں پہ ٹرافک جیم ہونے کی وجہ سے ہر آدمی کو جو ہے نا وقت پہ کہیں پہنچنا ہوتا تو وہ گورنمنٹ کے ٹرانسپورٹ فیسیلیٹیز جو ہوتے ہیں وہ کافی مددگار ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارے ٹی ایس آٹی سی ہے ہمارے میٹرو سٹیشنز ہے ایم ایم ٹی ایس سرویسز ہے ہم خاص کر جو میٹرو سٹیش کو سی ایم صاحب نے ایکسپانشن کی طرف کہا ہے وہ سپیشلی رنگا ریڈی ڈسٹریک ہو میدک ڈسٹریک ہو سراؤنڈنگز کے ڈسٹریک کے لیے میں سہاب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کیونکہ اب جو ہے شمشاباد شادنگر کتور اور اس کے علاوہ سکنڈرباد سے لے کے میرچل تک ہمارے میٹرو سٹیشنز جو ہے نا میٹرو کی گاڑیاں چلیں گے میں تمام عوام سے ایک ہی بات کی اپیل کرنا چاہتا ہوں آج اگر میں یہ بات کہوں تو بالکل غلط نہیں ہے ہم سب کی فکر کرنے والی کوئی پارٹی ہے تو بی آر ایس پارٹی ہے ہم سب کو ایک نظر دیکھنے والا اگر کوئی سی ایم ہے تو کیسی آر صاحب ہے میں تمام لوگوں سے ایک ہی بات کی اپیل کرتا ہوں کچھ منوں میں کچھ مہنوں میں الیکشنز آنے والے ہیں بولنے والے بہت کچھ بولتے ہیں لیکن کرنے والے صرف کیسی آر ہے اور بی آر ایس حکومت ہے ٹی آر ایس پارٹی بی آر ایس پارٹی ہے اور تلنگانہ ریاست ہے لہٰذا آپ سب ایک جو ڈھوکر بی آر ایس کو مضبوط کیجئے کیسی آر صاحب کے ہاتھ اگر ہم مضبوط کریں گے تو آنے والے وقتوں میں ہم اس تلنگانے کو سنیرا تلنگانہ برابر دیکھ سکیں گے جائی تلنگانہ جائی لیڈرز کا بھی تہیدل سے شکر گزار ہوں سپیشلی جب بھی ہمارا بلاؤا جاتا ہے تو ایک ٹی آر ایس کی فیملی کی طرح ہمارے تمام ٹی آر ایس کے لیڈرز آگے بڑھ چرکر اس کامیاب کرنے کے لیے اس پرگرام کو آگے بڑھتے ہیں میں تلگی کہہ رہا ہوں ہمارے ایکس کارپریٹر سرنانتہ ریڈی میڈم سنریتہ میڈم عجید ریڈی صاحب اور ہمارے چیئرمن مارکٹ کمیٹی انیتہ نایک موترمہ وائس چیئرمن بھومیش صاحب ایکس چیئرمن رادہ میڈم اور ساتھے ساتھ بھومیشوری میڈم وائس چیئرمن ایکس اور تمام میرے ڈائریکٹر بھائیوں ڈیویزن پریسیڈنٹس کانٹیسٹیٹ کارپریٹرز کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ ہمیشہ اس پرگرام کو پارٹی کے ایک آواز پر ملکل ایک جوٹ ہو کر آگے بڑھ چڑھ کر اس پرگرام کو کامیاب کرتے ہیں میں تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں تلنگانہ کے دار حکومت حیدرباد میں ایک مرتبہ پھر ای ڈی کے چھاپے ہوئے مرکزی اجنسی کی حکام نے منگل کی صبح جبلی ہلس منیکونڈا اور پنجا گھٹا علاقوں کے ساتھ پڑوسی ریاست اندر پردیش کے گنٹر زلے میں تلاش لی پندرہ ٹیموں میں مقیم ایک ڈی ای ڈی کے اہدیدار نے ممتاز سنتکار سابق اکنے پارلمنٹ ایس سیوہ راو اور دگر کئی افراد کی خیامگاہوں کی تلاش لی ای ڈی کے ہدیداروں نے ٹرانسٹری انڈیا پرائیوٹ لیمیٹیٹ کے نو ہزار تین سو چاریانوے کروڑ روپیے کے خرض دھوکہ دہی معاملے میں یہ تلاش لی ملازمین کے نام کا استعمال کرتے ہوئے فرضی کمپنیوں کے ذریعے فانس کی منتخلی کے الزام میں یہ کاروائی کی گئی ہیں ان کمپنیوں کی جانب سے بینکوں سے خرض لینے کے بھی الزامات ہیں ڈیریکٹر جنرل کانسل فور سانٹیفک انڈ انڈسٹریل ریسرچ سی ایس آئی آر ڈاکٹر نے کہا کہ سٹارٹ اپس کو بخا کے لیے ملک بھر میں ٹیکنالوجی سکل اپ گریڈ اپ کاریڈور بنانے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ سندوں میں معلومات کی منتخلی کے علاوہ سی ایس آئی آر ادارے سٹارٹ اپس کو مالی اور غیر مالی مدد فرہم کرتے ہیں انہوں نے دو ہزار بیالیس تک ایک اتہائی میکرخین کو اپنے سٹارٹ اپ شروع کرنے کا مشورہ دیا انہوں نے آن صبح ایک ہفتہ ایک لاب پروگرام کا آغاز کیا تاکہ سنٹر فور سیلولر اینڈ ملکولیلر بائیولوجی سی سی ایم بی کی لیبریٹریوں میں کی جانے والی تحقیق سے تمام کو واقع کروا جا سکے انہوں نے اس موقع پر کہا کہ سی ایس آئی آر لیبریٹریوں کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو کوویٹ کی وبا کی وجہ سے سامنے لائے گیا ہے اور دستیاب معلومات کے مطابع نئے مخاصد کے لیے معصر طریقے سے اس کو استعمال کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ تمام سی ایس آئی آر لیبریٹریوں کو آپس میں مل کر کام کرنا چاہیے اور ان اداروں کی تحقیق نوجوان سائیدانوں کو تستیاب ہوں گی انہوں نے کہا کہ تحقیق کا بنیادی مقصد عام لوگوں کے مسئلے کا حل ہے اور معچرے کو فائدہ پہنچانا ہے انہوں نے کہا کہ سی سی ایم بی نے قصر جہدی تحقیق کی ہے خبل عزی سی سی ایم بی کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وینے نندکوری نے ادارے کی مختلف لیبریٹریوں میں کی گئی تحقیق کی صلاحی تفصیلات پیش کی ہیں انہوں نے سونا مسوری چاول کی بھوسی کی نشنوما جنیاتی تحقیق جانوروں کی جنیاتی تحقیق کوویٹ سے مطالق تحقیق جنیاتی تحقیق جیسی کئی کامیاب تحقیق کی پیشرفت کی تفصیلات سے واقع کروایا بڑی آنٹ میں چھپا کر لیا گیا سونا شہر حیدرباد کے شمشباد ائرپورٹ پر ایک مسافر کے پاسے ضبط کیا گیا ائرپورٹ کے کسٹم کے حکام نے دو خاصے فلائٹ نمبر سکس ای تھرٹین ایٹین کے ذریعے حیدرباد پہنچے اس مسافر کے پاس سونے کو ضبط کیا ضبط شدہ سات سو ایک گرام سونے کی مالیت بیالیس لاک چھانوے ہزار روپیے ہے شرابی بیٹے کا ختل کرنے کے بعد باپ نے پولیس کے سامنے خود سپردگی اختیار کی کہ واردار تلنگانہ کے بھدرادی کوتہ گڑیا میں پیش آیا بتا جاتا ہے کہ 35 سالہ جے شنکر بیرزکار تھا وہ شراب پی کر اپنے والدین کو حراسان کیا کرتا تھا اور مزی شراب پینے کے لئے رقم دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے اپنے والدین کی پیٹائے بھی کرتا تھا اس کا باپ اسی سالہ جے راجعہ پرابیٹ ہائی سکول میں کام کیا کرتا تھا بیٹے کی رہسانی سے تنگ آ کر راجعہ نے منگل کی صبح کے پل انساء میں اپنے بیٹے کا اس وقت ختل کر دیا جب وہ گھر میں سو رہ تھا بعد ازا اس نے پولیس کے سامنے خود سپردگی بھی اختیار کی سپریم کورٹ نے مرکزی تفتیشی بیرو سی بی آئی کو ہدایت دی ہے کہ منگل کو سماعت مکمل ہونے تک مانی پور جنسی تشدد کے وارل ویڈیو معاملے میں دو متاثرین سے بات نہ کرے اور نہ ہی ان کے بیانات ریکوٹ کرے حدالت عزمان نے پیر کو اس معاملے میں متاثرین خواتین کی درخواستوں پر سماعت کی تھی اور معاملے کی مزید سماعت آج منگل دو پہر دو بجے کے لیے مخرر کی تھی چیف جسٹری ڈیوائی چندرچوڑ کی زربراہی والی تین حکم بینچ نے دو متاثرہ خواتین کی طرف سے اس معاملے میں خصوصی ذکر پر زبانی طور پر یہ حکم جارے کیا جسٹری چندرچوڑ نے بینچ کی جانب سے ایک زبانی حکم کی میں کہا چونکہ سپریم کورٹ منگل کو دو پہد دو بجے اس معاملے کی سماعت کرنے والی ہے اس وجہ سے بہتر ہوگا کہ سی بی آئی آج منگل کی سماعت سے پہلے ان خواتین کے بیانات ریکارڈ نہ کرے اس پر سالیٹر جنرل تشار مہتا نے بینچ کے سامنے کہا کہ اگر سی بی آئی اس معاملے میں فوری طور پر بیان ریکارڈ نہیں کرتی ہے تو متاثرین کی طرف سے پیش ہونے والے سینئر ایڈوکیٹ کپل سبل ہم حکومت پر بے عملی کا الزام لگائیں گے اور کہیں کہ ہم اس معاملے میں اپنا فرز زیادہ نہیں کر رہے ہیں مسٹر سبل نے پیر کو عدالت عظمام حکومت کی مبینہ بے عملی کے خلاف درخواست دائر کرنے میں دو خواتین کی نمانگی کی تھی سپریم کورٹ نے ریاست میں چار مئی کو منی پور میں ذات کی تشدد کے دوران دو خواتین کی برہانہ معاملے پر ویڈیو کی سماعت کے دوران پیر کو کہا تھا کہ اس دلیل کے ساتھ ایسے واقعی کو درست خرار نہیں دیا جا سکتا کہ اس طرح کے واقعی دوسری جگوں ریاستوں میں بھی رونما ہوئے لوگ سبھامی حکومت کے ذریعے خوامی راد دھانی خطہ دہلی ترمیمی بل دوہزار تئیس پیش کی جانے کے دوران اپوزیشن اراکین نے زبردست ہنگامہ کیا جس پر سپیکر اوم بل نے اراکین سے ایوان کی بخار اور اعترام کو برخرا رکھنے کی اپیل کی ہیں اپوزیشن اراکین کے ہنگامی کرنے کی صورت میں ان کے خلاف ایکشن لینے کی واننگ دیتے ہوئے سپیکر نے ایوان کی کاروائی سے پہر تین بجے تک کے لئے ملتوی کر دی ایوان کی کاروائی شروع ہوتے ہی صدر نشین راک جندر اگروال نے ضروری کاغذات میس پر رکھوائیں لیکن اس دوران اپوزیشن ارکان کی نعرے بازی اور ہنگام اور مانی پور پر بحث کے مطالبے کی وجہ سے ہنگام میں پیش کیا جس کی اپوزیشن ارکین نے سخت مخالفت کی ہے بل پیش کرنے کے مقاصد کے حوالے جیسے ہی ایوان میں پور شروع کیا اپوزیشن کے ارکین پلے کارڈ اٹھائے ایوان کے بیچ آگئے اور انہوں نے نعرے بازی اور ہنگام آرائی شروع شروع کر دی کی گئی تو ان ارکین کے خلاف کاروائی کی جائے گے جب ہنگام آرائی گیا تو بیلہ نے ایوان کی کاروائی سے پہر تین بجے تک کے لیے ملتفی کر دی راج سبا میں منگل کو منیپور کے معاملے پر وقف سوالات کے دورانہ پششن جماعتوں کے راکین نے تقریبا نفس گھنٹے تک ہنگام کیا جبکہ چیرمن جگدیب دھنکر نے ارکان کے سوال نہ پوچھے جانے پر ناراضی کا اظہار کیا تو پہر بارہ بجے جیسے ہی وقف سوالات شروع ہوا کانگرس سمیت اپوزیشن جماعتوں کے ارکین نے منیپور میں خواتین کی رہسانی دیر خبل چیرمن نے کہا کہ پارلیمانی جمہوریت میں وقف سوال کا وقت دل کی طرح ہوتا ہے ارکین کی جانب سے سوالات نہ پوچھنے کو بدقسمتی خرار دیتے ہوئے کہا کہ سٹار سوال ہونے کے باوجود نہ پوچھنا مناسب نہیں ہے ممران کو اس معاملے پر اپنا جائزہ لینا چاہیے انہوں نے کئی ایسے سوال ارکین کا نام بھی لیا جنہوں نے سوال نہیں پوچھیں دھنکر نے ارکین سے پوچھا دھنکر نے ارکین سے وقف سوالات کی سنجدگی کو برخراکنی کی اپیل کی ہے اور کہا کہ اس دوران مفاد آمہ کے معاملات اٹھائے جاتے ہیں مہاراشوہ میں ایک اور خوفناک حادثہ پیش آیا ہے ممبئی کے پڑوسی زلے تھانہ زلے میں سمرتی ایکسپریس وے کے تیسرے مرحلے کی تعمیر کے دوران ایک پل کے سلاپ پر کرین گرنے سے منگل کے صبح کم سترہ مزدور حلاق ہو گئے ہیں اور تین زخمی ہو گئے ہیں حکام کے مطابق یہ واقعہ ممبئی سے اسی کلومیٹر دور شاہپور تحسل کے سر لمبے گاؤں کے خریب نفس شب بھارہ بجے کے خریب پیش آیا گرنے والی کرین ایک خاص مقصد کی موبائل کرڑی کے کرین تھی جو پل کی تعمیر اور ہائیوے کی تعمیر کے منصوبوں پر پری کانسٹ باکس گریڈر لگائے جا رہے تھے استعمال ہوئی تھی واقعے کے فوری بعد پولیس اور فائر بکیٹ اور ہینڈی آریف کی ٹیم وں کی و بچہ و کاموں کے لیے تینات کر دیا گیا زخمی ہونے والے تینوں افراد کو علاج خریبی ہسپیٹل منتخل کر دیا ممبئی شہر میں گزشتہ تین دنوں سے بارش میں کمی دیکھی گئی ہے اور اتوار سے گزشتہ یہ کمی ہوئی ہے چوبیس گھنٹوں کے دوران سنٹا کروز میں دس میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی دفتر موسمیاتی اور نیجی ادارے نے اظہار کیا کہ ملک تجارتی دار لکومت ممبئی میں عام طور پر بھاری بارش کی توقع نہیں ہے کم دباؤ کا علاقہ خلیج بنگول کے پر اوپر ہے اور یہ اچھی طرح سے نشان زد ہو سکتا ہے جو کہ ادیشہ اور ملحیخہ علاقہ تک بہت سکتا ہیں اس میں اضافہ ہو سکتا ہے جس کے نتیجے میں دو اگسٹ کو ہلکی بارش ہو سکتی ہے تین اگسٹ کے بعد ایک طول وقفہ دیکھنے کو ملے گا جس میں بارشیں صرف ہلکی ہوں گی اور بہت کم رہیں گی اس طرح ممبئی کی عام بارش شہر سے بہت دور رہے گی جولائی کا مہینہ بہت اچھا اور توخواد سے بھڑ کر گزرا ہے ایک جولائی سے تیس جولائی کے درمیان تین سو چودہ اشاریہ سات میلی میٹر بارش ہوئی ہے جو طول مدتی اوسط سے تقریباً چودہ فیصد زیادہ ہیں مہانہ معمول کی بارش جولائی میں دو سو اشاریہ پانچ میلی میٹر ہوتی ہے جو کہ مانسون کا سب سے زیادہ بارش والا مہینہ ہوتا ہے گزشتہ تین دنوں سے ہندوستان میں بارش معمول سے کم رہی ہے خومی تحقیقاتی اجنسی انہائین منگل کے صبح کشمیر میں متعدد مقامات پر چھاپے مارے ہیں یہ چھاپے غیر سرکاری تنظیموں کے فانڈنگ کیس کے سلسلے میں مارے گئے ہیں درائی نے بتایا کہ انہائین منگل کی صبح کشمیر میں متعدد مقامات پر چھاپے مارے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ چھاپے غیر سرکاری تنظیموں کی فانڈنگ کیس کے سلسلے میں مارے گئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اس کیس سے منسلق مشتبہ افراد کے گھروں پر چھاپے مار کاروائیں انجام دی گئی ہیں درائی نے بتابق مقدمہ کشمیر میں الہید کی پسند اور دہشت گردانہ سرگرمیوں کو برخرا رکھنے کے لئے الہید کی پسند اور ملیٹن تنظیموں کی جانب سے بعض سرکاری تنظیموں ٹرسٹوں سوسائٹیوں کے ذریعے رخوم کی وصولی اور منتخلی کے مطالق ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ انعائی نے ستائیس مارچ کو سری نگر کے سونا وار علاقے میں چھاپے مارے تھے مصری دال حکومت خائرہ میں مصری فلسطینی سربراہی جلاس مناخد ہوا ترجمان احمد فہیمی نے بتایا کہ صدر سیسی نے فلسطینی دھڑوں کے اجلاس کی مذبانی کا خیر مخدم کیا جو کل نئے شہر الامین میں مناخد ہوا اور اس اجلاس میں فلسطینی صدر بھی موجود تھے اجلاس میں ریاست کی تخصیم کے خاتمے اور فلسطینی قومی اتحاد کی باحالی کے حوالے سے مختلف مسائل اور معاملات پر بات شیئر کی گئی حال عربیہ ریپورٹ کے مطابق احمد فہیمی نے کہا کہ فلسطینی صدر نے اشارہ کیا کہ یہ ملاقات بین نقامی علاقہ اور زمنی سطح پر ہونے والی اہم پیش شفت کی روشنی ہو رہی ہیں یہ قومی مفاد حمد کے حصول کے بہترین تاریخے پر تبادل خیال کا موقع فرام کر رہی ہے احمد فہیمی نے مزید کہا کہ اس ملاقات میں فلسطینی قاس سے متعلق متعدد امور کے حوالے سے موقف اور نقطے نظر کو مربوط کرنے کے تاریخوں پر گتو جامع منصفانہ اور دیرپا امن کے حصول پر زور دیا گیا سابق امریک صدر ڈونال ٹرم کو عدالت نے اس سبق چھٹکا لگا جب عدالت نے دو سو دو ہزار بیس کے صدارت انتخابات میں جارجیا کامنٹی کی ان کی مسٹر ٹرم مبین داخلت کی تحقیقات کو منصف مخامی میڈیا ریپورٹس کے مطابق فیلٹن کامنٹی سپر آئر کارٹ کے جج رابرٹ میک برنی نے جارجیا زلے کے وکیل کو مخدمہ چلانے اور ماملے کی جانچ پر جمع کیے گئے کچھ ثبوتوں کا استعمال کرنے سے رکنے کے لیے جارجیا میں مسٹر ٹرم کی خانون خصوصی مقصد کی گران جویری کی اختیخ خاص سے تمام شواہد کو باہر نکال لیں اور مہترمہ ویلس کو ناحل خرار دی جانے کی اپیل کی تھی ٹرم کی جانب سے کہا گیا تھا کہ خصوصی گران جویری کے پاس فرد جرم آئیت کرنے کا اختیار نہیں تھا لیکن اس سمن جاری کیا اور گماہوں سے سمات کی اور مہترمہ ویلس کے لیے سفارشات کے ساتھ ایک حتمی ریپورٹ جاری کی چین میں موصلہ دار باری سے اب تک گیارہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے جبکہ ستائیس افراد لا پتا ہیں مخامی حکام نے منگل کو یہ اطلاع دی ہے چار اور ہیڈیان ظلے میں ایک شخص کی موت ہوئی ہے لا پتا ہونے والے ستائیس افراد میں منگل میں تیرہ جانکنگ میں چہ دس اور چار افراد شامل ہیں شہر میں توفان ڈوکسوری کے زیرہ سر انتیس جولائی سے خاص طور پر مغربی جنوب مغرب میں اور جنوبی حصوں میں مسہسل شدید بارش ہو رہی ہے منگل کی صبح چھے بجے تک بیجنگ اور اوسط بارش دو سو ستہ ون اشاریہ نو میلی میٹر درج کی گئی ہے جبکہ شہری لاخ میں اوسط بارش دو سو پینتیس میلی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے اختتام سے خبر ایک نظر ہیڈ لائنز پر وزریالہ کے سیانے ہیدرباد کے پیبلز پلازا میں چار سو چھسٹھ نئی گاڑیوں کو دکھائے چھنڈی تخریم ریاستی عزرا محمد محمد علی حریش راو ودیگر سرکردہ خائد دینک کی شرکت پارکنگ کے مسئلے کو حل کرنا ملک کے تمام بڑے شہروں کیلئے چیلنج بن گیا ہے ہیدرباد میں پارکنگ مسئلے پر کیے گئے ٹوئٹ کا ریاستی وزر کیٹیا نے دیا جواب ہیدرباد کے شمشباد ائرپورٹ پر سونے کی سمگلنگ ناکام کسٹرم کے حدیدار نے ایک مسافر کے خجزے سے 42 96 000 روپیے مالیتی سونا کی حضر منیپورج جنسی تشدد کیس معاملہ متاسرین کیا بیان ریکارڈ کرنے سپریم کورٹ سے لگائی پابند لوگ سبا میں سپیکر کی ایکشن لینے کی وارننگ کے درمیان ہنگام مار آئی ہنگام کے باعث لوگ سبا کی کاروائی سے پہر تین بجے تک کی ملت راج سبا میں منیپور معاملے پر وقف سوالات کے دوران ہنگام آر آئی ہنگام کے بعد راج سبا سے اپوشن کا واک آٹ ریاست مہراش شاہ پور میں سمردی ہائی وے پر کرین گر پڑا خوف ناک سرخ خاجے سے میں سترہ افراد ہلاک چین میں شدید بارش سے مچی تباہی شدید بارش کے وجہ سے گیارہ افراد ہلاک ستہ اس لا پتہ تیادہ خبر میں فیلحال اتنا ہی دیگر اپڈیٹس اور پروگرام کے لیے جڑے رہیے ٹی ٹی بیگر ساتھ